ناظرین اکرام آپ نے سلطان محمود غزنوی کے نام تو سنا ہوگا جو اپنے وقت کے بہت بڑے بادشاہ گزرے ہیں کہا جاتا ہے کہ سلطان محمود غزنوی کے ذہن میں ہمیشہ تین سوال کھٹکتے رہتے تھے پہلا سوال یہ تھا کہ میں واقعی سبتگین کا بیٹا ہوں کے نہیں کیونکہ ان کے مطلق مشہور تھا کہ وہ بادشاہ کے سکے بیٹے نہیں بلکہ لے پالا گئے دوسرا یہ ہے کہ علماء واقعی انبیاء کے وارث ہیں یہ تو خود بے اختیار قوم ہیں انبیاء کا وارث و بادشاہ وقت یا کسی با اختیار آدمی کو ہونا چاہیے تیسرا یہ کہ میں جنت میں جاؤں گا یا نہیں انہی تین سوالات کو ذہن میں رکھ کر وہ ہمیشہ پریشان رہتے تھے ایک مرتبہ کسی سفر سے واپس آ رہے تھے کہ ایک راستے میں ایک تعلیمین کو دیکھا جو کتاب ہاتھ میں لی ہوئے ایک کباب فروش کے دیئے کے پاس کھڑا ہے ہوا چلتی ہے تو یہ تعلیمین دیئے کے ذرہ قریب ہو جاتے ہیں اور اور زیادہ بھی آگے نہیں بھر سکتے کہ کباب فروش یہ نہ کہہ دے کہ بھائی لینا نہیں تو پھر کھڑے کیوں سلطان محمود نے جب یہ منظر دیکھا تو خادم کو حکم دیا کہ مشل اس کے حوالے کر دی جائے اور خود اندھیرے میں گھر تشریف لیا ہے اسی رات خواب میں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی آف رسلم نے ایک جملہ اشارت فرمایا اور سلطان محمود کو اپنے تینوں سوالات کے جوابات مل گئے معلوم ہے آپ کو وہ جملہ کیا تھا ذرہ ملائے خیطہ فرمائے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے سبتگین کے بیٹے تیرے جنت میں جانے کے لئے اتنا ہی کافی ہے کہ تُو نے انبیاء کے وارث کو چراغ دیا سبحان اللہ ویڈیو پسند آئے تو شیئر کیجئے اور لائک کیجئے اور ہمارے چینل اللہ عز و جل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولئے